اسلام علیکم ویڈیو امیدی ہے کہ آپ سے ٹھیک ہو گئے اللہ کہ شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جو ہے یہ مارلن پاس کی اپیسوڈ 3 ہے تو آج ہم جا رہے ہیں لندن تو انشاءاللہ آج میں وہ دکھاؤں گے کہ وہاں پر ہم نے کیا کچھ کیا تھا ابھی تو ہم جا رہے ہیں راستے میں تھے جس ہوتل میں ہم نے ٹھہرنا ہے وہاں پر ہم نے پہلے جانا ہے تو ابھی ادھری جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ٹرافک اتنی زیادہ ہوتی ہے لندن میں یہ میرا فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے میرے فرس ٹائم لندن گئی تھی اتنی ٹرافک تھی تو مہران ہو رہی تھی کہ جہاں پر جو لندن میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہوتل جہاں پر ہم ٹھہرے تھے اور ٹھیک ہے اچھا ہے نہ بہت برا نہیں ہے نہ بہت اچھا ہے فائف سٹار نہیں تھا تو لیکن اچھا ہے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے تو صرف ایک رات ہی گزارنی تھی وہاں تو اس کے بعد ہم نے واپس چلے جانا تھا کیونکہ بچوں نے منڈے کو سکول جانا تھا تو سنڈے والے دن سیٹرڈے والے دن ہم گئے تھے کہیں اور بھی جانا تھا تو وہاں پر ہو کے پھر ہم جو ہے نا ادھر رسٹے کیا ایک رات اور اس کے بعد گھوم پھر کے شام کو پھر ہم واپس آگئے تھے گر الحمدلیلہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم رات کو جانا گھومیں گے لنڈن آئی وگیرا دیکھیں گے رات کے وقت جو روشنیاں ہوتی ہیں کیسا دکھتا ہے سارا لنڈن لیکن ہیر اتنے تھکے تھے بچے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے بہن اب نہیں جانا تو ہم نے بھی یہی سوچا کہ چلو کھا پی کے پر ریسٹ کا لیتے ہیں تو پھر صبح سارا وہ گھوم پھر لیں گے تو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں یہ جانی کیونکہ بہت ساری ایسی جگہیں تھیں جہاں پر صرف ہم نے گاڑی میں سے جو ہے نا وہ ویڈیوز بنائی ہیں سارا لنڈن تو کور نہیں کیا کچھ پلیسز پر ہی ہم گئے تھے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم چاہیے تھا پورا کور کرنے کے لیے تو ہم نے سوچا ہے کہ نیکس ٹائم انشاءاللہ دوبارہ سے جائیں گے تو پھر جو ہے نا ہم کور کر لیں گے جو چیزیں رہ گئی نہیں دیکھی وہ والی ساری ابھی صبح کا وقت ہے ہم صبح جلدی نکلائے تھے ہوتیل سے تو اب یہاں پر میں نے پیچھے جو دیکھا نا پارک میں تو بہت زیادہ بیزی تھا پارک جو ہے صبح صبح لوگ جو ہے ووکنگ جوگنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ دیکھو کتنا اپنی صحت کا حیال رکھتے ہیں کہ اتنی صبح صبح اٹھ کے جو نا وہ کر رہے ہیں ہم لوگ تو سات آٹھ بجے تک تو اٹھتے نہیں ہیں تو اسی لیے جو نا لیزی رہتے ہیں تو صبح صبح کی ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے سپیشلی ووک تو یہ تو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی رہتی ہے بچے ماشاءاللہ سے اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ میں کیا بتاؤں کہ ان کو دو چیزیں دیکھنے کا بہت شوق تھا بگ بین اور جو لندن آئی ٹاور ہے وہ والا تو وہ ہم نے دونوں کور کیے تھے ماشاءاللہ سے بہت مزہ آیا وہ ابھی میں دکھاؤں گی آپ کو آگے چل کر اور سیٹڈے کو اتنا اچھا ویدر تھا کہ میں کیا بتاؤں کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی دوپ نکلی تھی لیکن سنڈے والے دن بہت زیادہ سردی تھی میں بچوں کے تو ہوڈیز وغیرہ پیک کر کے لے گئی تھی لیکن اپنے لیے کچھ بھی لے کے نہیں گئی بلکل میرا وہ جو میرے ابایا پینا تھا وہ بھی نیٹ فیبرک کا تھا تو وہ بھی بہت پتلا تھا بہت سردی لگی مجھے تو یہ ہے کہ آپ جو نا ہر طرح کے ویدر کے لیے ریڈی رہیں گرمی سردی کچھ پتا نہیں ہوتا یہاں گا تو اب ہم جا رہے ہیں لندن آئی میں اور ہم گئے تھے جو شریک ایڈونچر ہے وہاں پر بھی لیکن وہاں پر ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی نہ پکچرز لینے کی تو پھر میں نے وہاں بھی ہی لی تو لیکن وہاں پر جس طرح ٹھیئیٹر ہوتا ہے اس طرح کا تھا لیکن بہت مزے کا تھا بچوں نے بہت انجوئی کیا اندر جا کر بڑا اچھا لگا ہم نے بھی انجوئی کیا تھا اچھا تھا وہ اور اس کے علاوہ بیکنگ پیلس جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا ہی باہر سے دیکھا تھا ٹائم بہت کم تھا تو بیزی بھی بہت زیادہ تھا بعد میں آہستہ آہستہ جو نا کافی زیادہ حجوم بڑھ گیا تھا تو ہمارا جیسے کی ارادہ ہے انشاءاللہ دوبارہ ہم چکل لگائیں گے لنڈن کا تو پھر جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کور کر لیں گے تو بہت اچھا ہمارا یہ والا ایکسپیرینس رہا ماشاءاللہ ہم نے بہت انجوئی کیا اور میں وہ کلپ لینا بھول گئی یہاں پر میں نے نہیں لیا لیکن میں نے دیکھے تھے یہاں پر جو رکشہ ٹائم ہوتے ہیں نا اس طرح کے رکشے بھی یہاں پر تھے تو بڑے مجھے وہ اچھے لگے اور چھوٹے چھوٹے سٹال بھی لگے ہوئے تھے آپ کو کیرنگز بگرہ اور جو سپیشل چیزیں ہوتی ہیں جگو کی وہ والی آپ کو جہاں پر مل جاتی ہیں اور ہوڈیز بگرہ بھی تھی لیکن مجھے کوئی کلر پسند رہی ہے میں نے ایک لینی تھی لیکن پھر مجھے وہ اچھی نل لے گی مجھے پسند رہی ہے میں نے نہیں لی بھی تو ہم نے جو ہے سب کے اپرنمنٹ بک کیے ہوئے تھے نہیں کرنا پڑتا جب ٹائم ہوتا ہے تو آپ سیدھے چلے جائیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں لنڈن آئی میں ٹاور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے چلیں پھر چلتے ہیں اچھا اب جو ہے ہم آگے ہیں یہاں پر تو مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سارا وہ گلاس ہے تو بچوں نے تو بہت انجوئے کیا یہ تو اچھل کود کر رہے تھے ان کو بلکل ڈر نہیں لگ رہا تھا حلیمہ کو تو بلکل بھی ڈر نہیں لگا تو وہ ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک رہی ہے لیکن اٹھا کے جب اس کو ایسے کھڑا کریں تو پھر اس کو ڈر لگتا تھا لیکن ویسے اس نے بڑا انجوئے کیا پورا وہ راؤنڈ راؤنڈ میں گمتی تھی تو اس کو بڑا اچھا لگا تو مجھے خود کافی ڈر لگتا ہے اب مجھے ہائٹ سے جو ہے نا کافی ڈر لگتا ہے پہلے نہیں اتنا لگتا تھا لیکن اب جو ہے نا بچوں کے بعد سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اب حلیمہ کو اٹھا کر ہم باہر دکھا رہے تھے نا تو اس کو آپ ڈر لگا تو اس کو غصہ بھی بڑھایا خود کو پیچھنا شروع کر دیا اس نے یہاں پر ایک یہ چھوٹا سا پارک تھا تو یہاں پر اس طرح کے یہ لائن اور شیر وگرہ ایک سام کے جو تھے نا وہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے تو یہ بھی ہم نے دیکھے بچوں نے انجوئے کیا یہاں پر بھی تو اب ہم جا رہے ہیں ایڈونچر شریک ایڈونچر میں تو وہاں پر ایک ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے تو میں بھی اجازت لیتی ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ